اکتوبر سے پہلے بہت کچھ ہونا ہے ہمارے ملکی دستور کے مطابق الیکشن کمیشن کا فرض ہے کوئی انتخابات کا انتظام کرے اور اسے منقد کروائے اور ایسے انتظامات کرے جو سمر کے اتمنان کے لئے ضروری ہوں کہ انتخابات امانداری حق اور انصاف کے ساتھ قانون کے مطابق منقد ہوں اور یہ ایک بہت دنوانیوں کا صدی باب ہو سکے الیکشن کمیشن نے متوقع طور پر فیصلہ کیا ہے کہ وہ تیس سپریل کو پنیاب اسمبلی کے انتخابات قانون اور آئین کے تحت کروانے سے کاثر ہیں اور انہوں نے یہ انتخابات آٹھ اکتوبر دوزہ تیس کو کروانے کا اندیا دیا ہے آٹھ اکتوبر ہماری تریکھ میں مارشلالہ کے آغاز کی تریکھ ہے بارہ اکتوبر بھی مارشلالہ کے نفاز کی تریکھ رہی ہے پانچ اکتوبر ملکی تریکھ میں بہترین جلزلے کا دن تھا سولہ اکتوبر لیاقت علی خان کی شہادت کا دن ہے اور بھی کئی واقعات اکتوبر میں وقوع پذیر ہوئے قامی اسمبلی کی مدت اکتوبر میں پوری ہوگی اور پھر نوے دن میں انتخابات کے نقاد ہوگا یہ سال دن میں بھی ہو سکتا ہے تامہ بوری حکومت صرف نوے دن کے لئے اقتدار سمالتی ہے اور اس کا نوے دن میں اقتدار منتقل کرنا ہوتا ہے یہ جیب اتفاق ہے کہ اکتوبر تک ملک میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہوں گی مثلا صدر مملکت آرہ فروی کی مدت اس ادارہ تناس نمبر کو ختم ہو جائے گی ہمارا دستور کی دفعہ چوٹالیس کے تحت دستور کے تابع صدر اس دن سے جس دن وہ اپنا عوضہ سمالے گا پان سال کے مدد تک اپنے عوضے پر فائز رہے گا مگر شرط یہ ہے کہ صدر اپنی میاز ختم ہونے کے باوجود اپنے جانشین کے عوضہ سمالنے تک اس عوضے پر فائز رہے گا ان کے دفعہ فورٹی بان تھری کے مطابق صدر قومی اسمبلی سینٹ اور سوائے اسمبلیوں کے رکان پر مستمیل انتخابی دارے کی طرف سے منتخب کیا جائے گا جلی دفعہ فورٹ کے تحت صدر کے عوضے کے لئے انتخاب عوضے پر فائز صدر کی میاز ختم ہونے سے سیادت سے زیادہ سار دن اور قامت کام تیس دن قبل کروایا جائے گا مگر شرط یہ ہے کہ اگر یہ انتخاب مذکورہ بالا مدد کے اندر اس لئے نہ کروایا جا سکتا ہو کہ قومی اسمبلی توڑ دی گئی ہے تو یہ اسمبلی قام انتخابات کے تیس دن کے اندر کروایا جائے ڈاکٹر آرے فلوی کو دست دارت کی میاد نو ستمبر دوزہ تیس کو ختم ہو رہی ہے بیسے تو آئین چیئرمن سینٹ کو بھی قائم مقام صدر بنانے کے اختیار دیتا ہے مگر آرے فلوی نئے صدر کے حلف تک بھی صدر رہ سکتے ہیں یہ معاملہ بھی آئینی اور دلچسپ ہوگا غالبا نگران وزیراعظم منصب جلیلہ پر فائز ہوں گے اور ان کی تحیناتی بظاہر وزیراعظم شباہ شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہی کریں گے مگر کون جانے پی ٹی اکیسیز اور روی ویوپس قومی اسمبلی میں آ کر اپوزیشن کا قدار ادا کرے جس کی بظاہر قرونی جنگ کے علاوہ کوئی دوسری جاہا نہیں عدالتہ نے مصطفی ارکان کی نیشستوں پر ہونے والے انتخابات کے نقاط کو روک رکھا ہے مگر ابھی مذاکرات اور عدالتوں کے دروازے مکمل بند نہیں ہوئے دوسری جانب حکمران جماعتیں آلو عدالتوں پر مترج ہیں اس بارے میں زیادہ گفتگو کا امکان ہے اور پارلیمنٹ میں کی گئی تقریروں پر سوال نہیں اٹھا جا سکتا اور قرون سانجی پارلیمنٹ نہیں کرنی ہوتی ہے چاہیے عدالتے اس میں اس کو رد کر دے جناب چیف جسٹس عمرتہ بندیال بھی سولہ استمبر دوزہ تیس کو ریٹائر ہو رہے ہیں اس سے سپریم کورٹ کی حیرت ترکیبی میں تبدیلی تو لازمی آئے گی نئے بینچ بنیں گے محترم قاضی فیضیصہ صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے حالانکہ آرہ فلوی صاحب تو ان کی عدلیہ کے نظام سے نکالنا چاہتے تھے اور یہ شدید خواہش جناب عمران خن کی بھی تھی انہوں نے صدر کو مشورہ دیا تھا اور صدر نے ریفرنس آٹھے کا دو سنو کے تحت سپریم جوڈیشنل کانسل کو بھی دیا تھا قاضی فیضیصہ کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کوئی نئی حکمت عملی بھی حکمرانوں کی جانب سے سامنے آ سکی ہے سپریم کورٹ میں اندھا ایک دو روز میں طریق انصاف نئے درخواستوں کے ساتھ انتخاب کروانے اور تیس اپریل کو کروانے کا مقدمہ زیر بحث لائے گی ساتھ مقلہ کے ایک نئی تحریک کے آگاز کے علام بھی ہو رہا ہے اور اس طریقوں اور سیاسی تحریک بنانے کی کوشش کریں گے مگر اس کے سیاسی مقاصد پورے ہوتے نظر نہیں آتے تام ایک اگامہ برپا کرنے کی صحیح تو کی جائے گی یہ بات تو تیہہ ایک صدر الوی صدر نہ رہیں گے مگر پنجاب اور کے پی کی سمبلیوں کی ادھا موجودگی میں صدارتی انتخاب ہو سکے گا یہ تو واضح نہیں مگر آئین میں صرف قومی اسمبلی کے ہونے یا نہ ہونے کا ذکر ہے یہ معمربی عدالت کی رونک بڑھا سکا ہے کیونکہ یہ انتخاب ایسے تو جلائی اگست میں ہو جانا چاہیے آئین کی دفعہ فورٹی ون فائی واضح کرتی ہے کہ صدر کا خالی وعدہ پور کرنے کے لیے انتخاب وعدہ خالی ہونے کے تیس دن کے اندر کروائے جائے گا مگر شرط یہ ہے کہ اگر یہ انتخاب مذکرہ مدت کے اندر اس لئے نہیں کروائے جا سکتا ہو کہ قومی اسمبلی توڑ دی گئی ہے تو یہ اسمبلی کے اہم انتخابات کے تیس دن کے اندر کروائے جائے گا گوہ کے سوائی اسمبلیوں کے ارکان ووٹ کا حق استعمال کرتے ہیں مگر کسی بھی اسمبلی کے اکل ارکان کے وٹوں کی اندھی پانسٹر سے زائد نہ ہوگی بلوچستان اسمبلی کے حروقن کا ووٹ ایک ووٹ ہوگا یا کہ باقی جگہ پر کئی ارکان کے ووٹ ملا کر ایک ووٹ کر دیا جائے گا یعنی الیکشن تو آٹھت پرک ہوگے لیکن اس سے پہلے اور بہت کچھ ہونا باقی ہے